موسیقی پانچ اگس دوہزار انیس کو مقبوضہ جمہو کشمیر میں کرفیو کے نفاظ اور بھارتی لوکڈاؤن کے بعد سے کابز بھارس سرکار نے مقامی ذرائع ابلاغ کا عملن گلہ گھونٹ دیا ہے بھارتی قدغنوں کے باعث صحافیوں کو اپنی پیشا برانا ذمہ داریوں کی آدائیگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور وہ سخت گھٹن کے محول میں کام کر رہے ہیں کشمیری صحافیوں کا کہنا ہے کہ سیری نگر میں قائم نام نہان میڈیا سہولت سینٹر سے اپنا کام کرنے کے لیے انہیں سازگار محول مویسر نہیں کیا جا رہا کشمیر شاید دنیا کا واحد خطا ہے جہاں پر تین سو صحافی صرف پانچ یا چھے کمپیوٹرز پر اپنا کام کرتے ہیں کیونکہ پانچ ماہ سے مسلسل انٹرنیٹ پر پابندی ہے اور صحافیوں کو اپنا کام باہر بیجنے کے لیے سرکاری فیسلیٹیشن سینٹر پر چند کمپیوٹرز کا استعمال کرنا پڑتا ہے مکموزہ جمہو کشمیر کے اخبارات کے ایڈیچرز کا کہنا ہے کہ کئی ماہ تک انٹرنیٹ کی بندش نے مقامی ذرائع ابلاغ کو دو دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ہے جب میڈیا میں ٹیکنالوجی کا استعمال بہت کم تھا اور مجھے لگ رہا ہے ہم اب پیچھے گئے ہیں مجھے لگ رہا ہے ہم آگے جا رہے ہیں مگر ہمیں لگ رہا ہے ہم گست ردی میں جا رہے ہیں جیسے پندہ سال پہلے نیٹ کے بغیر ہم نے جو ہر کافی بیجے تھے اگست دو ہزار انیس میں لگنے والی بھارتی کتھونوں کے بعد کشمیری ذرائع ابلاغ کے نمائندگان سرا پہ احتجاج رہے ہیں سیری نگر میں قائم میڈیا سہولت مرکز کو وہ ایک سب جیل سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں کام کرنے والے صحافیوں پر حکومتی گماشتے ہر وقت نظر رکھتے ہیں اور انہیں آزادانہ ماحول میں کام نہیں کرنے دیا جاتا جبکہ ہماری میڈیا سینٹر فیسٹر رکھا گیا ہے لیکن وہاں پہ کافی آپ کو پتا ہے کسی بیڑ ہوتی اور گھنٹوں وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور مرلوب میں یہ بینگر ایڈیٹر میں لائک اپنی ریپورٹس تک پہنچ نہیں پاتی ہوں میری ریچ نے اس تک ہمارے پاس خبریں دو دن کے بعد پہنچاتی ہے جس سے ہمیں خبریں لینے دیکھیں یہ پرس کلپ ہے یہاں کی بھی فیسلٹی ملک جہاں پہ جو انٹر براد بینڈ ہے اس کو بھی رسٹور کیا جائے جو ہمارے اپنی نیجی ہماری جو آفیسز ہے اپنی وہاں پہ رسٹور کیا جائے ہماری جو موبائل ہے ان کو رسٹور کیا جائے تاکہ ہم آسانی سے کام کر سکتے ہیں نرالہ انداز رسٹرکشنز کا نکالا گیا ہے کہ ہماری جو بیسک فیسلٹیز ہیں جو بہت اضحاد ضروری ہے صحفت کے پیشے سے بابستہ افراد کے لیے ان پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور ایک لیمیٹڈ فیسلٹی کھول دی گئی ہے جو ساتھ آٹھ سسٹمز پر مجتمل ہے اور دوسرا ہم آج کمینکیشن ریولیوشن کے زمانے میں جی رہے ہیں ہماری جو بیسک ایمپورٹنٹ اصول جو جورلزم کے ہیں فنڈمنٹل جس میں ویریفیکیشن اور ایٹریبیوشن ہے اس میں بنیادی کام آپ موبائل سے اور انٹرنیٹ سہولیات سے لے رہے ہیں جب وہ مفقود کر دی گئی ہے یا انہیں مسدود کر دیا گیا ہے تب آپ کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں رہتا ہے آپ جو ایک مطلب اپنی جو صحفت ہے وہ آپ پیشہ برانا طریقے سے اور افیکٹیبلی نہیں کر پا رہے ہیں جنرلز کو ایک میڈیا فیسلٹیشن سینٹر کے اندر بند رکھا ہوا ہے ہماری جو ریگلر جنرلزم کے ٹولز ہوتے ہیں وہ سب بند ہیں آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس آثارٹیز ایویلیبل نہیں ہے ایک میڈیا سینٹر کھڑا کیا ہے وہاں سب کے کمیونکیشنز کمپرومائز ہیں اگر جنرلزم میں محنت کر کر کہ جو کام دو منٹ میں ہو جاتا وہ دو دن میں کرتے ہیں اور سٹوریز پروڈیوز کرتے ہیں اور دنیا کو انفارم کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ گیگ نہیں ہے it's just that ہم لوگ ریفیوز کر رہے ہیں جو بھی گیاگ ہو جتنے بھی قدگن لگائے جائیں جنرلز پہ ہم تب بھی کام کریں گے بھلے ہی دو منٹ کے کام میں دو دن لگ جائیں کام ہوتا رہتا ہے مکموسہ جمہو کشپیر میں کاروبار بند ہونے کے باعث اکبارات کو اشتہار ملنا بند ہو گئے ہیں جس کے باعث وہ شدید مالی بہران کا شکار ہیں we depend on local advertisers we do not depend on the state for funds and there's almost no banking happening so in terms of revenue it's zero so how do journalists get paid عالمی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھارے سرکار پر دباؤ ڈالے کہ وہ مکموسہ جمہو کشپیر میں جاری کرفیو لوگ ڈاؤن اور دوسری پابندیاں ختم کرے اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں پر آئید قدغنے ہٹائی جائیں تاکہ وہ آزادانہ محول میں اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں ادا کر سکیں موسیقی 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 موسیقی